ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسے 24 انٹو سیون نیوز حیدر آباد آئیے دالتے ہیں آج کی خاص قبر پر ایک نظر آدھاب ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے اسے 24 انٹو سیون نیوز میں کمیشنر ٹاسپورس ویز زون اور سو زون کی ٹیموں نے گولکنڈا اور فلکنما پولیس ٹیشن کے ساتھ مل کر تین منشیات فرشوں کو گرفتار کر لیا جن کے پاس سے غیر خانونی منشیات ضبط کی گئی جو ضرورت مندوں کو فروخت کرتے تھے ان کے خبزے سے جملہ پچیس لاکھ روپیے مالیت کی منشیات ضبط کی گئی ان ملزمین کو منی کونڈا ویشاکاپٹنم زلے اے پی سے گرفتار کیا گیا ملزم ویشاکاپٹنم اے پی کا رہنے والا ہے اس نے مشرقی گوداوری زلے اے پی میں آئی ٹی آئی مکمل کی تعلیم کی تکمیل کے بعد اس نے ویجوارہ میں مختلف مقامات پر کام کیا اور اے پی ریاست کے کاکی نادہ میں کچھ دن کے لیے کام کیا اس نے کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ میں یہ غیر خانونی سرگرمی انجام دے رہا تھا اسے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار ہیدر آباد سٹی پولیس کے طرف سے ایک انٹر اسٹیٹ اور اس کے ساتھ دو ڈرگ پیڈلرز کی گرفتاری ہوئی اور ان کے پاس سے 3.5 لٹر آف ہشیش آئل دو سیل فون جس کا مارکٹ میں ویلیو رفلی پچیس لاکھ روپے ہے اس کی ریکاوری ہوئی ہے آج 15 دسمبر ہمارے ٹاسک فورس ویس جون اور ساؤھ جون کی ٹیم گولکنڈا اور فلکنمہ پولیس ٹیشن کے ساتھ مل کر یہ تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی اور اس میں جو افینڈرز ہیں جو کرمنلز ہیں سمپت سمپتی کمار ایلیس جون یہ اوریجنلی وشاکہ پٹنم کا رہنے والا ہے لیکن ابھی ویجیتا مارکٹ منی کونڈا میں رہتا ہے جس کے پاس سے 1.5 کےجی آف ہشیش آئل کی ریکاوری ہوئی یہ اوریجنلی تونیش گوداوری کا رہنے والا ہے اور اپنا پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ویجیوارا کاکیناڑا ان سب جگہ میں کام کرتا تھا اس کی ملاقات دوسرے جو افینڈرز ہیں وینو دیلیس وینو اس سے ہوئی اور یہ لوگ دونوں مل کر یہ ڈرگز کا کام کرتے ہیں جو دوسرا کیس ہے وہ محمد عرفان اور جہانمہ کا رہنے والا ہے اور شیخ کمل یہ یاپرال کا رہنے والا ہے ان کے پاس سے 2 لیٹر آف ہشیش آئل اور 2 سیل فون کی ریکاوری ہوئی ہے ان لوگ کا لنک پاڈیرو سے ہے اور وائزیک سائیڈ ایریا سے یہ پورے آپریشن میں ہمارے ڈی سی پی او ایس ڈی رادہ کشن صاحب چکرورتی صاحب اور ہمارے ویس جون ٹاسک فورس انسپیکٹر راجیش راگویندرہ رنجیت کمار ملی کارجون مزفر علی شیخ کبیو دین سب انسپیکٹر آفیسر وی نریندر شری سائلم محمد حکیو دین چندر مہن اور پورے ساؤھ جون کے سٹاف گولپنڈا پولیس اور فلکنما پولیس کے ساتھ مل کر یہ کام کیے